مجھل کرو کہ ایک سرکل ریپیزنٹ کرتا ہے ایک لاکھ سکالرس کو اب یہ سب ملن کے ریپیزنٹ کرتے ہیں ایک میلین ڈالر اب ان سب کو گٹیوڑے تو ہمارے پاس بنتے ہیں ایک بلین ڈالر اب بات کرتے ہیں جیف ریزوس کی جو کہ امازون کا پاؤنڈر اس کی نیٹ ورک اس ویلیو سے ایک سو ستنا ٹائم زیادہ ہے اور اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ شاید ہمیں سے اس وقت زیادہ تا لوگ ایک جاب کر رہے ہیں ایک ایسی جاب جو کہ انہیں یونیورسٹی میں ساتھ و تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیکن کیا آپ لوگ اس جاب پھر خوش ہیں شاید نہیں کیونکہ لیوک ایکسپرنسی ترے زیادہ ہی ہے کہ آپ کی سیلری کو پورا نکارتے ہیں بلین ڈرین ڈالن یہ ساری چیزیں ہمارے سار کے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹھتے ہیں ویلت فنانشل فریڈم اور یہاں تاکہ آگے بڑھنے کا خواب ہمیں ناممکن رکھتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ینگ ملین ایرز اور بلین ایرز اتنے ینگ ایج میں کیسے کمیاب ہوتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیسے اچھیب کیے اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب بہت دائیدر فریسٹیٹنگ ہے میرے لئے اور آپ لوگوں کے لئے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سب ان کے لکھ کی وجہ سمیہ یا پھر وہ کسی امیر گار میں پیدا ہوئے یا پھر اونا نے اس سسٹم کو چیف کر دیا مگر پھر ہم اپنے سپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی ڈریم کار چلانے کا سپنا اپنے سپنوں کا گار لینا اور یہ سب ہمیں سپنے ہی لگتے ہیں جن کو ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے ہیں ہم ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ گیم ریکٹ ہے اور ہم اس کے حالے ہوئے کھلاری ہیں لیکن اگر میں آپ لوگوں بتا ہوں کہ ہم غلط ہیں ایک ایسا فرمولہ اور ایک ایسا سائنس ہے جو کہ ہم اپنے سپنوں کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں دماغ کو جھوٹ لگ رہی ہوگی لیکن یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے سے آپ لوگوں سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کوئنگ کی دوسری سائٹ کا بھی دکھائی نہیں ہے مگر اس سسٹم نے ہمارے دماغوں کے اندر ایک ایسا دوپامنٹ آ دیا جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل نہیں دے سکے گی ہم لوگوں کو شارٹ فارم کی عادت پاڑ ہوگی ہے جیسے کہ ہم ریتز کو سکرول کر دے جائیں اور ہمارا دماغ اسی طرح لگا رہے کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو ہم نے دیکھنا چاہتے ہم لوگ اصل میں پیسے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا یہ کچھ ایسا ہے جس کو ہم دن رات میند کر کے کما سکتے ہیں کیا آپ کو ایسا فتایا گیا ہے کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی یا پھر سارے برائیوں کی جار پیسہ ہی ہے سچ بات تو یہ ہے کہ ہماری پیسے کے بارے میں ایسی سوچ ہماری اپ بریکنگ اور ہماری آس پاس کی انوائرمنٹ تند تھیجہ ہے اگر ہم لوگ ایک ایسی انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں جہاں پہ پیسے کمی ہی تھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کی کبھی پیسے نہیں کما پائیں گے یا پھر ہم لوگ اس کا اوٹ کر دے ہیں اور ایک ایسا فیصہ کر دے ہیں جس سے ہماری قسمت بدل سکتی ہے لیکن یہ بات سمجھ لے کہ ہماری سکول اور کالجیز نے ہمیں پیسے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور ہماری پیسے کے بارے میں ایک ایسی سوچ منا دی ہے جو کہ اس جنرلی میں ہماری کوئی مدد نہیں کرے آپ لوگوں دیکھا ہوگے کہ موویز اور ڈراموز میں امیر لوگوں کو یا تو ایول ویلن یا پھر اناف راستی کھایا گیا ہوگا اور ہم لوگوں نے اس ٹیڈیو ٹائپ کو اپنا لیا ایک ریسنٹ ایکس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی بیلتی لوگ ہیں جن کی نیٹ ورچ تیس ملین سے زیادہ ہے ان میں سے سکٹی ایٹ پیسے لوگ ایسے ہیں جو کہ سیلس میڈ ہیں بارم بکرس جس برزوز اور ایل ایم ایس اور ان میں سے اور بہت زیادہ لوگ جو کہ سیلس میڈ ہیں ان لوگوں کو ایسی کیا چیز بتایا جو کہ ہمیں نہیں بتا سچ بات تو یہ ہے کہ ہماری ایکویشن ہی آگا ہے یہ ٹو دومیشنل ایکویشن ہے جو کہ زیادہ دار لوگ سمجھتے ہیں کہ money equal to salary ایک سرٹر پوائنٹ کے بعد ہماری تعلیم کم اکسل صرف جاب حاصل کرنا ہوتی ہے لیکن اگر ہم لوگ سیریس میں پیسک مانا چاہتے ہیں اور جلدی کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایکویشن بالکل غالص ہے یہ ایکویشن ہمیں اس جلدی میں کہیں بھی ہلپ نہیں گرے ایک ایسا خیمتی رسورس ہے جو ہم سب کے پاس ہے لیکن اگر وہ ایک دفعہ ہماری لائف سے چلا گیا تو ہم اسے واپس نہیں لاسکتے ہیں ایک سٹینڈر جاپ ہم جس نے پیسے آرد کر رہے ہیں وہ ہمارے ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم اپنا کنٹری چھوڑ کر کسی بیل بریڈاپ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ٹوئنٹی یورو پر آرک کی سیری ملے گی جس کے عزاب سے ہمیں چوبیس سال لگ جائیں گے ایک ملین یوروز کمانے میں وہ بھی بنا ٹیکسیز اور ایکسپینسز کو نکالے ہوئے ہیں اور یہ بھی نہ بولیں کہ انفیلیشن ہمارے انہیں ایک ملین یوروز کی ویلیو بہت زیادہ کم بھی کار سکتی ہے ہر شیئرٹی ہے کہ ہم ٹوئنٹی یورو پر آرکی سیل بھی سے ویلین ایر ایک اولڈ ایج میں جا کے بان سکتے ہیں وہ بھی تب اگر ہم زندہ رفت ہو لیکن تب تک ہمارا زیادہ تاک ٹائم ہمارے حال سے نکل چکا ہوگا یہ سال منٹ بلین ہے اور بلین ہے ان سے اتنی ینگ ایج میں زیادہ پیسے کیسے ہمارے دیں ان کو ایسے کیا چیز پتا ہے جو ہمیں بھی تک نہیں پتا ہے سچ بات تو یہ ہے کہ ان کی ایکویشن ہی الگ ہے ان کے پاس ایک بیٹر ایکویشن ہے وہ پیسہ بس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے ندرو تھا بھوٹ منی انٹ ویل ہے اب بہت دور سے سنو پیسے کے بیچے پانکنے چھوڑ دوں کیونکہ ایک ہے بلیس سوسائیٹی میں تمہیں اتنے پیسے پیگ کیے جائیں گے جیتنی تمہاری ویلیو ہے اور مارکٹ تمہاری فیملی تمہارے دوست تمہاری نیبر یہ سب من کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگ کم پلین کرتے ہیں کہ فوٹبال پلیئرز اور کرکل پلیئرز کو اتنا زیادہ اوورپیٹ کیوں کیا جاتے ہیں لیکن انہیں ملینز آف ڈالر جب مارکٹ ان کو پی کرنے کے یہ تیار ہوتی ہے فوٹبال کی ویلیو ہائی ہے اس لئے فوٹبالرز کو ملینز آف ڈالر پی کیے جاتے ہیں یہ بات محنت اور ہارڈ وار کی نہیں ہے ایک مزدور اور ایک کلینر جو سارا دن دوپ اور غربی میں کام کرتے رہتے ہیں ان کی سیلی ایک اکاونٹر کی سیلی سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے ایسا کیوں؟ ایسا اس لئے کہ مارکٹ میں کلینر اور مزدور کی ویلیو بہت زیادہ کام ہے ان کو کوئی بھی ایزی ریپلیس کر سکتا ہے لیکن ایک اکاونٹر کی پاس پیشن لالی جوتی ہے جو کہ اپنے کلینٹ کے ہزاروں یورو سیف کرتا ہے ٹیکسیس کے اوپر لیکن پیسارے پیسے ایک جاب کرنا ویلس بیٹ کرنے کے لئے ایک صحیح ایکویشن نہیں ہے تو ہم لوگ اپنے پریسائز ویلیو کے ایسے اپنا سکتے ہیں ایسا ججر بزوز جیسے لوگوں کی پریسائز ویلیو اتنی ہائی کیوں ہوتی ہے پس ٹائپ is very simple اگر تمہیں پیسے چاہیے تو پرابلم سال کرنا شروع کریں سوچو کہ سارے پیسے ایک سیمپل پرمسیس پر چلتے ہیں اگر کوئی کسی پرابلم کو سال کرتا ہے تو پیسے اس کی طرف آئیں گے ایک ملین ڈالر کی پرابلم اگر سال کر دے تو تمہارے پاس ملین ڈالر آئیں گے اور اگر ایک بلین ڈالر کی سال کر دے تو تم ٹھیک سمیئے سوچو اس پرابلم کے بارے میں جو امازون یا اور شاپنگ پلیٹرامز نے سال کی یا ایسے کہ سٹور جانے کے مشکل دلیگری کے لیے انتظار کرنا یا پھر میک اٹھائی تھی یہ جس وقت لنبی ہے جیف بیزود نے ایک بلین ڈالر کی فکارمن سال کی اس لئے اس کے پاس بلین ڈالر آگ لیکن ہولڈو تم کہتے ہو کہ میں ایک جیف بیزود نہیں ہوں تو میں کسے امازون بناؤں یا میں نیکسٹ گوگل بناؤں یا میں نیکسٹ بیس بک بناؤں یا میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں کچھ بڑا شروع کر سکتا تم پھر اسی پرانی پیٹرامز کے اوپر سوچنا شروع کر رہے گا تم کسی چھوٹی پرابلم سے شروع کرو اپنے جیف کے علیے میں دیکھو لوگوں کو کیا پرابلم ہارے لوگوں کو کیا جیف ساندھ نہیں آرے لوگوں کو کیا جیف سرسٹریٹ کر دیا اور تم دیکھو کہ کیا تم اس پرابلم کو سال کر سکتے ہو آپ پرابلم ہوا کے سال میں ویل تک آفلی سٹپ یہ ہے کہ تم میں ایک سلیوشن دونو تمہارے سلیوشن کو بہت سارے لوگوں پر امپیکٹ کرنا چاہیے let's see a restaurant is not a scalable business location اور food traffic کے ساتھ limited ہو جاؤ گئے جبکہ ایک franchise is a scalable business and software is even better اگر تم ایک software بیڈ گاتے ہو تو تم اس کو بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں without any shipping cost اگر تمہارا solution time boarding ہے let's say you are a gym trainer جو کچھ euros پراہ چارج گاتا ہے تو تم نے اپنے لئے ایک اور job بیڈ گا دے ہماری انکم days اور hours لیکن اگر تمہیں ایک online training course شروع کرتے ہو جو کہ 24 hours چلتا رہتا ہے جس کے لئے سے تمہیں صرف ایک دوار کر لے گئے تو یہ ایک scalable business scaling ہمارے business کا ایک بہت زیادہ important اور critical part ہے تو اسے miss مت کر دے اگر تم کچھ چیز کسی کو out source کر سکتے ہو تو اسے ضرور کرو یا اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ چیز بہت زیادہ best کر سکتے ہو تو یاد رکھو there is always someone who is better than you تمہارا کام یہ ایک تم insure کرو تمہارا solution market میں ارگی سے کوئی easily accessible it's not about you and ego یا یہ تمہارے passion کے بارے میں بھی بلکل نہیں کیونکہ market تمہارے ego یا passion کے بارے میں care نہیں کرتی we don't care about you اور اب جب کہ تمہارا business successfully run کر رہا ہوں اب time ہے تمہاری رباٹ کا اس پوائنٹ پر تمہارے پاس دو رسے ہوتے ہیں یا تو تم اپنے بزنس کو continue کرو یا تو cash in کرنے بزنس کو سائل کریں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارا solution کرنیتا ہے جو تمہیں سالوں کے منتے سے بنایا ہوتا ہے so instagram being required by facebook for 1 billion dollars payball being sold to ebay for 1.5 billion dollars اور 1.5 million dollars track in e-line mark's report اور پھر وہ تمام complex liquidation events جو کہ دنیا پر میں ہوتے ہیں یہ وہ time ہوتا ہے جب تمہارا ساری محنت اگر تم اپنا بزنس continue کرنا چاہتے ہو اس کی بھی کچھ ریزن ہو سکتی ہیں چاہے تمہیں اپنے بزنس سے بہت زیادہ پیار ہو یا شاید تمہیں لگتا ہے تم اس کمپنی کو اور زیادہ آگے لے جا سکتے ہو اور بات میں اسے اور زیادہ value پر سائل کر سکتے ہو یا پھر یہ بزنس background میں پیسی کچھ رہا ہو اور تمہیں زیادہ کچھ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی یا پھر یہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر کوئی ایک ریزن ہو سکتی ہے اور ان میں تم نے سب کچھ خط دکھایا تم نے ایک ایسی problem کا solution نکال لیا جو کہ market solve کرنا چاہتی تھی اور تمہیں اس لیے اچھی طرح سے reward کیا جائے گا and you will be rewarded لیکن اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سب تم نے کیوں کیا your mind or your life زیادہ تر لوگوں کے لئے پیسے کے بارے میں تھا پیسہ صرف ایک piece of paper یا پھر سکرین پر چلتے ہوئے کچھ number پھر وات سے یہ پیسے کے بارے میں نہیں تھا اپنا rent pay off کرنا اپنا سپنوں کا گھر لینا یا پھر اپنی dream car کو چلانا یا پھر اپنی financial situation کے بارے میں نہ سوچنا یہ سب تو تھا freedom کے بارے ہمارے destination کبھی money کے بارے میں تھے ہی نہیں یہ تو ایک freedom کے بارے میں تھی ایک feeling کے بارے میں ایک situation کے بارے میں یہ تو ایک ability دی جو تم چاہو وہ کار سکو اس بات کو سوچے بگیا کہ کیا تم اسے afford کر سکتے ہو کیا تم اپنے rent کو pay کر سکتے ہو یا تم دور بھی دنیا گھوم سکتے ہو وی جاؤ تو اپنی financial situation کے بارے میں figure کیے ہوئے کون سے سب نے تمہیں sacrifice کرنے پڑے ہیں کیونکہ تم انہیں پرسیو کرنا afford نکالتے ہیں اس ویڈیو کا سب سے important lessons پہسے کے nature کے بارے میں نہیں تھا یہ اس valuable resource کے بارے میں تھا جو کہ ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے نکال گئی تو ہم اسے واپس کبھی نہیں لاسکتی time یا تمہیں اپنے time کا بڑا حضہ اپنے job میں ڈالا ہوا ہے ایک ایسی job جو تمہیں 9 to 5 سٹاک کر رہی ہے یا اس job سے تمہاری جنگی settled ہو گئی ہے کام کرنا، گھرانا، ٹی وی دیکھنا، کھانا اور سونا اور پھر تلیہ سائیکل ریپیٹ کر اور یہ سائیکل ایسے تب تک سلتا رہے گا لیکن ابھی تک اگر تمہارے پاس اس بات کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی option نہیں ہے تو فکر مات کرو اپنے دیتے ایسے کوئی نہ کوئی problem نہ ہوتے لو جس کے تو تم سال بار کے لاکھوں billion dollars ماس ہو میں بھی کوئی million year یا billion year نہیں ہوں میں بھی آپ لوگوں کی طرح just starting stage میں ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہ سفر ایک ساتھ تہہ کریں تو اسی لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر تم نے زندگی میں کمیاب ہونا ہے اور پیسے کمانا ہے تو پیسے کے بیچے نہ باغو problem solving کے بیچے باغو اور یہ وہ ایکویشن ہے جس سے تم پیسے کمانا سکتے ہو تو کیا تم پیسے کمانا سے اینڈ پہ آکے fulfill feel کرو گی کیا تمہیں اس سے خوشی حاصل ہو جائے گی تو اس کا جواب صرف اور صرف تم ہی دے سکتے ہو لیکن اگر تمہارے struggle miracle ہے تو تمہیں کمیابی ضرور ملے گی اس ویڈیو میں بہت سار چیزوں کو مشکا کے ہوں جیسے بزنیس میں آئے سو اور بہت سار چیزیں جنہوں نے میرے مشکا دی کیونکہ ان کو میں ایک نیس ویڈیو کے اندر ایڈ نہیں کر دی لیکن اگر تمہیں یہ جنرل سٹارٹ کرنی ہے میرے ساتھ تو میرے کمانٹ کرتا ہوں تو تم میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ہم ساب مل کے اس جنرل کو سٹارٹ کر سکتا لیکن اپورٹن یہ چیز ہے کہ تم fail کرو تو fail fast and move on to next thing جیسے کہ میرے اگزمپر لے لیں میں کتری طفح یوٹیوب کا ایک نیا چینل سٹارٹ کر سکتا ہوں لیکن اس میں fail ہو گیا لیکن پھر میں نیکس چیز کو ضرور ٹرائے کرتا ہوں اس طرح آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ نئی نئی چیزوں کو ٹرائے کرتے رہے ہیں جن میں fail ان کو چھوڑیں اور move on کر جائیں آگے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا کہ پیسے کی بیچھے مت باغو اگر باغنا ہے تو problem solving کے بیچھے باغو تو ہم لوگ ان تک پہنچ گئے ہیں اگر تو آپ لوگ یہ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ کو اگر تو یہ ویڈیو تمہیں جینی بھی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرو اگر نہیں پسند آئی تو اس ڈس لائک بٹن کو دو دفعہ پریس کر دو اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو تمہیں کسی ہے ملتے ہیں آپ سب کو نیکس ویڈیو